موسیقی اکال اکیڈمی کی طرف سے گردوارہ گروہ کا تال پرسر میں ایک ایجوکیشنل سیمینار کا آجن کیا گیا سیمینار میں مکھ وقتہ کے روپ میں آئے بابا ڈاکٹر داویندر سنگھ کا گردوارہ کے پرمکھ سنت بابا پریتم سنگھ نے گم جوشی کے ساتھ سواغت کیا اکال اکیڈمی کی طرف سے گردوارہ گروہ کا تال پرسر میں ایک ایجوکیشنل سیمینار کا آئیوجن کیا سیمینار میں مکھ وقتہ کے روپ میں برو ساہب سے آئے بابا ڈاکٹر داویندر سنگھ کا گردوارہ کے پرمکھ سنت بابا پیتم سنگھ نے گرم جوشی سے سواگت کیا اس دوران بابا پیتم سنگھ نے اکال اکیڈمی کو اس سیمینار کو تاج نگری میں آئیوجت کرنے کے لیے شبکام نہ دی بنارس جو جونیوریشٹی ہندو جونیوریشٹی ہے اس کا بھی نی پتر بابا ترسنگھ مہارجی نے رکھا تھا ایسے مہاپورش جنہوں نے اکال پرک بہرگرو کے نام سے ہی اکال کال جکی ستھاپنا کری ان کے بعد اکال اکیڈمی جو بڑوسا ہے وہاں بہت بڑی اکیڈمی ہے اب تو جگہ جگہ پر بن گی ہے بجاب میں بھی جوپی میں بھی دلی میں بھی سب جگہ اکال اکیڈمی جو کے نام سے چل رہی ہے بہت ہی اچھی شکشہ دونوں ہی دنیاوی اور دھارمک شکشہ بچوں کو دی جاتی ہے اور اسی کے پرکش میں آج جہاں پر پروڑ راوکھا کر بچوں کو آگے کیسے ہم نے شکشہ دینی ہے بچوں کو کیسے سمارنا جو دنیاوی بدیا ہے وہ بھی دینی ہے اس کے ساتھ میں دھارم سے بھی جوڑ کے رکھنا ہے بچوں کو اکال اکیڈمی کے دوارا دیش کے ویبھن راجوں میں کئی بورڈنگ سکولز انچالے تو ہو رہے ہیں یہاں بچوں کو شکشہ کے ساتھ دھارم سے جوڑنے کے لیے وشیش کارے ہو رہا ہے سیمینار میں بابا ڈاکٹر ڈاوینڈر سنگھ نے سنگت کو سمبودھت کیا گردوارا میں آیوجت سمینار میں موجود بھارتی اہو کی ٹیم کے پوروکپتان جاگویر سنگھ کی موجودگی وشیش رہی انہوں نے بھی اس سیمینار کو پسند کیا ایسے ایڈکیشنل انسٹیٹیوٹس جو ناکیول شکشہ دیتے ہوں ورن ایک کمپلیٹ سیٹیزن بنانے کا جو انہوں نے پلان آگے رکھا ہے اور اس سیمینار میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کتنا ہی ایمپورٹنس بڑ گئی ہے آج کے سامنے میں ناکیول اچھی ایڈکیشن کی پر کتنا بھائیچارہ ہم واپس میں بڑھا سکتے ہیں ایڈکیشن کے ضرورے ایک پلیٹ فارم سے بن جاتا ہے ایک بریج بن جاتا ہے جب ہم اچھی ایڈکیشن حاصل کرتے ہیں ایک سو تیس سے زیادہ ان کے جو برانچز ہیں اس انسٹیٹیوٹ کے اور اس میں بہت ہی ہائی ٹیک طریقے سے ساری ایڈکیشن پروگرامز دیے جا رہے ہیں آج ہزار سے زیادہ بچے ایمارچل پرس اکیڈمین میں پڑھ رہے ہیں اور جو نئی ایک پولیسی آگئی ہے جو نیشنل موڈرن ایڈکیشن کی جو پولیسی کے سنٹرل گورنمنٹ کی آئی ہے اس سے آگے بہت ریولیشن آنے والا ہے بہت سارے چینجز آنے والے ہیں برو صاحب سے جو بچہ پڑھ کے نکال رہا ہے وہ اپنے ٹیڈیشن سے وہ اپنی نولیج سے وہ بہت ہی انٹیلیجنسی سے وہ اپنے کیریئر کو آگے بڑھائے گا ہم لوگوں نے ایک پروگرام میں اگنائس کیا تھا جو اکال اکیڈمی برو صاحب کے ساتھ مل کے کیا تھا یہ جو اکیڈمی ہے یہ آج کل کی جو نیشنل ایڈکیشن پولیسی جو دو یار بیس میں چینج ہوئی تھی اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کی لوگوں کی ابھی نولیج میں ہی نہیں ہے تو اس میں ایک ایڈکیشنیش ہیں ہمارے پاس جو دلی سے آئی ہوئی ہیں مینیتا کھیر مینیتا کھیر جی جو ہیں سیمینار میں پردیش سرکار کے کاراگار منتری دھرمویر پرجاپتی اور آگرہ کالیج کے پورو پراشا رہے ڈاکٹر منو جراوت موجود رہے سی نیوز کے لیے اجائے بہادر کی ریپورٹ